حدیث کی فضیلت پر جی شاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرو حدیث حدیث السلام رواح البخاری فی کتاب العلم حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے ہی کتاب العلم کے اندلہ ہے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حدیث ابو حرہ رہے ہیں حدیث ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی شفارش نصیب ہوگی آپ اس کی صفات فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ آپ نے پہلے ان کی تحسین فرمائی کیا آپ نے فرمایا لَقَزَّنَنْتُ يَا أَبَا حُرَيْرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَا مجھے یقین تھا یہاں زن یقین کے معنی میں مجھے یقین تھا کہ اس لیے کہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری حرس دیکھی ہے حرس جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں حرس بولتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں پوری طاقت نہیں توڑ دینا that is called حرس کسی چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں کسی چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے آپ اپنی پوری طاقت نہیں چھوڑ دیں اس کو کہتے ہیں حرس گویا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا اللہ کتنا بہتری نسوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے جب بھی آپ اپنی زبان مبارد سے کوئی بات نکالتے ہیں اس کو لکھ لیتے اس کو یاد کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مجھے اس بات کا یقین تھا کیوں اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو حدیث کے حریص ہونے کا مطلب حدیث کو تلاش کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری طاقت نچوڑ دیتے ہو دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے جاڑے کو جاڑا نہیں سمجھتے اسی طریقے سے بھوک کو پیاس کو تجھ کر تم حدیث کی تلاش میں لگے رہتے ہو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرس علیہ حدیث کی تعریف فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا جو حدیث کو پڑھے جو حدیث کو دیکھے اس کی سندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرے خود مطالعہ کرے نہ سمجھ میں علماء سے پوچھے یہ حرس علیہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی ہے اور بعد میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا جو انہوں نے پوچھا تھا کیا پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش میدان محشر میں نصیب ہوگی آپ نے فرمایا سن لو سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جسے میدان محشر میں میری سفارش نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا ہوگا خالص قلب سے کہا ہوگا اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کے سوال کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ پہلے ان کے حرس علی الحدیث کی تعریف فرمائی اس کا مطلب ہے حدیث کا حریث ہونا یہ بہت ہی پیاری بات ہے اس لیے کہ اگر یہ پیاری بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرس علی الحدیث کے اوپر حضرت ابو حریرہ کی تعریف کیوں فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے